السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں دعا ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خریت سے ہوں گے انشاءاللہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اس کے باپ سے شفٹ ہو کر اس کے شوہر پر چلی جاتی ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کا رزق صرف کھانے پینے اور کپڑے اور گھر تک یعنی ہماری چھت تک محدود نہیں ہے اسی طرح شوہر کا فرض اپنی بیوی کی طرف صرف نان نفقے تک محدود نہیں ہے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کی مکمل نگداشت اس کی ذہنی اور جسمانی صحت اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے شادی کے بعد یہ تمام رسپونسیبیلیٹیز ایک شوہر پر فائز ہو جاتی ہے بیکز کہ سورہ نسا کی آیہ نمبر 34 جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور رجال قوامون علی النسا اور رسٹ اپنی آیہ بہت قوام کے لفظ کو ذرا ڈیٹیل میں اور صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس آیت کو بہت مسیوس کیا جاتا ہے اور ایزہ ویپن استعمال کیا جاتا ہے ایزہ ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے خواتین کے خلاف to put them down and I feel like that's an action that Allah subhanahu wa ta'ala does not like which is using the Quran and hadith to put someone else down or to win an argument or to one up people اپنی بڑائی دکھانے کے لئے آپ قرآن اور حدیث کا استعمال کریں اسی لئے جب ہم قرآن کو پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور شرح صدر عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح طرح سے اس آیت کی سچائی کو سمجھ سکیں اور پہچان سکیں اور وہ ہمارے دل پہ اثر کرے تو ہمیں اس سے فائدہ بھی پہنچے گا پھر ہمارے عمل بھی چینج ہوں گے ایک عورت چار مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی یہ تو بہت سنا ہوگا آپ نے یا سنایا ہوگا سبحان اللہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس عورت کا اتنا حق مارا ہو کہ قیامت کے روز آپ کی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں اور اس کے سارے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں جس کی وجہ سے آپ دوزخ کے اختار ہو جائیں یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا دھیان کیجئے گا میں مردوں کے خلاف نہیں ہوں مرد میرے بھائی ہیں میرے باپ مرد تھے میرا شہر میرا بیٹا یہ سب مرد ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں میں اس سوچ کے خلاف ہوں جو یہ کہتی ہے کہ عورت مرد کی ذمہ داری صرف اس حد تک ہے کہ اس کی بیسک نیڈز کو پورا کر دیا جائیں جیسے کہ روٹی کپڑا اور مکان جو کہ ایک جانور کی ضرورت ہے ایک انسان کی نہیں اور یہ کہ شوہر پر عورت کے جذبات اور احساسات اور اس کی صحت اور اس کے سکون کا خیال رکھنا فرض نہیں ہے یا اس کی ذمہ داری نہیں ہے دیکھئے آپ کے بہترین اخلاق کا حقدار آپ کے اہل و ایال ہوتے ہیں اور آپ کے اہل و ایال میں سب سے پہلے آپ کی بیوی آتی ہے جی ہاں ماں باپ بھی نہیں آتے کیوں کیونکہ آپ کی ماں کا خیال رکھنا آپ کے باپ پر فرض ہے بلکل اسی طرح جس طرح آپ اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہیں اللہ یہ کہ انہیں آپ کی ضرورت ہو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت کا یا آپ کی بیوی کا حق مارا جائے سبحان اللہ سبحانہ اللہ such a huge way of earning reward from Allah سبحانہ وتعالی and the best of the صدقہ is what you spend on your family سبحانہ اللہ ایسا کیسے اللہ تعالی کر سکتے کہ ایک عورت جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے آپ کو آپ کے لئے وقف کر دیتی ہے اس عورت کے دل و دماغ صحت جذبات کا خیال رکھنا اللہ تعالی کی لسٹ میں ہی نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ عورت اللہ کی creation ہے نا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی emotions بھر کے بنایا ہے نا جس کی وجہ سے وہ آپ سے محبت کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے بچوں سے محبت کرتی ہے آپ کے فیملی سے محبت کرتی ہے اور ان سب کے خدمت کرتی ہے اور بہت کچھ برداشت کرتی ہے برداشت کرتی ہے اور نظر انداز کرتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عورت کے اندر جذبات اور محبت کوٹ کوٹ کے بھرے ہیں اسی اور دوسروں کو دینے کے لئے اسی کے اپنے جذبات اور احساسات کا خیال نہ رکھا جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ایک ماں بن کر اتنی مقدس ہو جاتی ہے اور ایک بیٹی اور بہن بن کر اتنی احترام اور محبت اور عزت اور حرمت کی حقدار ہو جاتی ہے وہی عورت بیوی بن کر روزانہ اپنے شوہر سے ظلیل ہوتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ چیز کیسے برداشت کر سکتے ہیں میرا ذہن تو نہیں مانتا اس بات کو کم از کم یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ اس کی اس کی اس کو روزانہ انسلٹس اور ڈیگریڈنگ کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا کہ اس کو روزانہ انسلٹس اور ڈیگریڈنگ اور تانوں کا نشانہ بنا کر ذہنی مریض نہ بنایا جائے وہ عورت جو اپنے شوہر سے اپنی ضروریات کے خیال کی توقع چھوڑ دیتی ہے وہ اپنے آپ میں اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو شوہر کی ضرورت نہیں رہتی کوئی بھی انسان روزانہ بیزت ہونا پسند نہیں کرتا کوئی بھی انسان تانے سننا پسند نہیں کرتا کوئی بھی انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے تو بار بار اس کو وہ سنایا جائے یاد کرایا جائے اس سے آپ ہی کی کریڈیبلیٹی پہ فرق پڑتا ہے اس سے آپ ہی کی کوئی عزت نہیں رہتی کوئی احترام نہیں رہتا کوئی قدر نہیں رہتی اور پھر ایسے ہی شوہر ہوتے ہیں جو زندگی کے آخر حصے میں اکیلے ہو جاتے ہیں اور پھر اس وقت پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا ہاتھ میں یاد رکھیں کہ ایک رشتے کو سمحالنے کی ذمہ داری دونوں لوگوں پر ہوتی ہے دونوں لوگوں پر آپ کا آپ کو بہتا ہے اور پہنسا تقریب پہنسا نہیں کرتا کتا کتا ہے میں جو žائے کا بہتا ہے بہتا کتا ہے نوڑی کتا ہے سب دونیٓ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سے بڑتر لیول پر آ گئے ہیں یا ہمارے انڈر کوئی آ گیا ہے جس کا ہم خیال رکھتے ہیں جس کے ہم ذمہ دار ہیں ہمارے انڈر یہ بات تک قبر پیدا کرتی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں کسی کی ذمہ داری سوپی ہے تو یہ ایک آنر کی بات ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو شرع صدر عطا کرے قرآن کی کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے مگر یاد رکھیں کہ یہ توفیق صرف انہیں ملتی ہے جو اس نیت سے قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں اور پھر عمل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ این aggrav ہے اللہ وبرکاتہ